سیدھا سکندر آپ کی طرف آوں گا پہلے ایک ایک سوال کر لیتا ہوں انگلنڈ کی موجودہ کارکردگی کے اوپر اور پھر اس کے بعد پاکستان کی ایننگ کے اوپر میں بات کروں گا اس وقت دو سو اٹھائیس پر چھے آؤٹ ہو گئے ہیں اور چائے گے وقفے کے بعد ایک شاندار سپیل ساجد کا بہت زبدست اور میں گھر سے نکلا ہوں یہاں پہنچا ہوں تو تین آؤٹ ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے گھر سے ہر وقت نکلتے رہنا چاہیے وہاں اٹھ ہوتے رہیں گے اور within 15 منٹس جو ہے نا گیارہ رن کے اوپر میں نے بھی نکالا چودہ رن پہ تین کھلاڑیاں اٹھ ہوئے یہ بہت زبدست سپیل ہوا ہے ساجد کا اور میرا سوال پورے پاکستان کرکٹ بورٹ سے ان کے سیلیکٹر سے کہ بھائی آپ ایک سوال ان کے لئے چھوڑ جا رہا ہوں کہ بھائی آپ نے ان کو ایک میچ کھلایا تھا چیمپینز کپ کا that's your selection وہ کہہ رہا ہے ابھی تیس میچ کی بات کر رہے ہیں دور دور کی بات نہ کر رہے ہیں ماجید بٹی صاحب میں آپ کی ضرورت دوں سیدھا اس کو سیچویشن نظر آ رہی ہے پاکستان نے جو ہے وہ سبر آزمہ انتظار کے بعد ایک نئی دو نئی چار کھلاری کھانے کے وقفے کے بعد چائے کے وقفے کے بعد آؤٹ کیے ہیں اور اس دو سو اٹھائی سنچے وکٹ میں اب تک بینڈ ڈکٹ کی سنچری ہے کہاں جاتا ہوں وہاں دیکھ رہے ہیں یہ ٹیس میچ آپ دیکھیں جس طرح ابھی ٹی ٹائم کے بعد میچ نے ایک دم پلٹا کھایا ہے اور پاکستان اگر اسی طرح رن تھرہ کرے اور بقیہ چار وکٹیں بھی لے لے کوئی سو کے قریب لیڈ لے لے اور دو سو سوا دو سو اوپر کر جائے تو پاکستان کے لیے اچھے چانس ہے کیونکہ انگلنڈ کو یہاں چوتری نیکس کے لیے اور پچ پچ میں آپ دیکھیں کہ کچھ گیندے بلکل بیٹھ رہی ہیں جو روٹ خاص طور پر جس گیند پر بولڈ ہوئے اور بعض گیندے اچانک اٹھ بھی رہی ہیں لیکن یہاں اب پاکستان کی فیلڈنگ بھی میٹر کرے گی لیکن ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ تینتیس میں اوور میں ہم نے زاہد محمود کو بالنگ دی تو یا تو زاہد محمود پر کانفیڈنس نہیں ہے کپتان اور کوچ کا کیونکہ یہ جو نئی سیلیکشن پالیسی آئی ہے اس میں کپتان اور کوچ کے پاس اب ووٹنگ رائٹ نہیں ہے ووٹنگ رائٹ نیشنل سیلیکشن کمیٹی کے پاس چلا گیا تو رائٹ آم لیگ سپینر کو بھی یوز کرنا چاہیے آپ نے رائٹ آم لیگ سپینر کی بات کی لیکن اس وقت ڈومینٹ کر رہے ہیں ساجد جنہوں نے چار آؤٹ کیا دو آؤٹ کیا ہیں نوان دباؤ بڑھ رہا ہے ساجد انپلیابل ہو رہا ہے اس وقت انگلینڈ کے اور پاکستان کی اندھا کارکردگی کا سفر جاری ہے راشد لطیف صاحب میں آپ کے طرف آ جاتا ہوں بہت دیر کی مہرمہ آتے آتے ہیں اور انتظار کیا اندھا بولنگ کی چینل میں بولنگ کی نوان نے انلکی رہے دو تین بار بلکل ایسا لگا کہ اب آؤٹ ہو جائیں گے تب آؤٹ ہو جائیں گے نہیں ہوئے لیکن جو چائے کے وقفے کے بعد اب تک کھیل ہوا ہے کیا کہانی بیان کر رہا ہے بہت ہی اچھی بولنگ کیا ہے راجد تھان ہے وجہ یہ تھی کہ شروع میں ان کی مار لگی لیکن کیا یہ درے نہیں اور اٹیک کیا ان کی لیند دکھی گا تھوڑی سی آگے کیا انہوں نے تھوڑی سی پیچھے اگر کریں گے تو پلو اپڑک ہو رہی تھی سامنے سے رف بنے ہوئے وہاں سے انہوں نے آؤٹ کیا ہے اور کیونکہ سپینر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو ان سے بول نہیں گرتی جگہ پہ لیکن انہوں نے ہمت نہیں آرہی اور اٹیک کیا ہے جس کی وجہ سے وکٹس ملی ہیں چار وکٹس جو ان کو ملی ہے اور نومان نے بھرکور ساتھ دیا ہے ہوتا تو اسے ابھی پندرہ منٹ چودہ منٹ باقی ہیں شاید ایک وکٹ اگر پاکستان کو اور مل جاتی ہے یہاں پر تو سات وکٹیں اگر گل جاتی ہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی پاکستان کے لیے لیکن ایک چیز بھولنے نہیں چاہیے ہم لوگ بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے ایک گھنٹے میں چھے آؤٹ کیے پچھلے میچ میں بھی ہم نے بہت سی بیٹنگ کی لیکن سیشن تے ٹیسٹ میچ نہیں جیتا تھے ایک ٹیسٹ میچ ہم جیتے ہیں صوبہ والا بھی ہمیں جیتنا پڑے گا بیٹنگ آج جو رہی ہے نا وہ آمیر جمال نے پارٹنرشپ کی آگا کے ساتھ تھٹی ایٹ رن کی پھر نومان نے پارٹنرشپ کی آمیر جمال کے ساتھ سوٹی نائن وہ ایٹی سیون رن وہ فرق رہے گا پورے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی نیکی بات کروں گا راشل عزیز صاحب لیکن اس وقت جو صورتحالہ نے اس ٹیسٹ میچ کی کسی اس جہاز سے کم نہیں ہے کہ بھور میں پھل جائے جہاز موسم اچھا نہ ہو اور پائلٹ کوکپٹ سے یہ اعلان کرے اپنے سفر کرنے والے مسافر سے کہ جنب فلائٹ ناموار ہے اپنے سیڈ بیلٹ بان لیجے تو سیڈ بیلٹ ہر وقت یہاں پر جہاں لوگوں کو جہاز میں باننا ہے یہاں پر اس وقت ٹیسٹ میچ میں ہر وقت آپ نے آلٹ رہنا ہے موقع نہیں دینا میں نے بلکل موقع نہیں دینا ٹائٹ فیلڈنگ بھی بیٹنگ بھی اور بولنگ بھی کرنی ہے اور سیشن بھائی سیشن یہ سیشن اگر اچھا بہت ہی اچھا گیا ہے بیس سیشن ہے میرے خواہد ہے اس سیریز کا پاکستان کا اور کل آتے ہی ان کو ریپ اپ کریں آؤٹ کریں لیج جتنی زیادہ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا سیکنڈ تھرڈ ایننگ جو ہوتی ہے پاکستان کی سیکنڈ ایننگ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی لمبی ہوگی ہو سکتا ہے تین سو پلس کر لیں ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو پہ آؤٹ ہوگی اسی لیے ابھی لیڈ لینا بہت ضروری ہے کہ جل سے جل انگلینڈ کو آؤٹ کریں ٹھیک ہے تحضہ سرین صورتحال کی تو ہم نے بات کر لی پاکستان ان انکی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ملتان میں جاری دوسرے ٹیس میں پاکستان ٹیم پیلیننگ میں تین سو چھاسٹرنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان نے دوسرے دن کھیل کے آغاز پر اپنی پہلی ناموں کا ملیننگ دو سو انسٹرنز پانچ کھلاری آؤٹ سے شروع کی مگر جلد ہی محمد رزوان نے تالیس دن بنا کر آؤٹ ہوئے آمیر جمال نے سیتی سو نوانہ علی نے بتیس انسٹر سکور کی انگلینڈ کے جانب سے جیک لیٹن چار برائیڈن کاس نے تین اور میتھیو پورٹس نے دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا دو سکندر بگزہب تین سو چھاسٹ پاکستان اور اس وقت انگلینڈ دو سو بتیس چھے کھلاری آؤٹ پاکستان کی بیٹنگ کے اوپر کیا بات کرنا چاہیں گے دیکھو آخری کے جو پانچ تین سی رہاں انہوں نے ایک سو بیس رہ نیٹ کیے اور یہ بہت ہی بہت امپورٹنٹ رنز ہیں اور نیچے پاکستان میں پہلے آمیر جمال بہت سولیڈ کھیل رہے ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں اچھا ویری گوڈ سائن کہ ہمیں نیچے جو ایک آل رونڈر ڈھوم رہے تھے وہ ہمیں تھوڑا سے اس کی شکل نظر آ رہی ہے مگر ایک سوال میں پوچھوں گا کہ ساجد جو ہیں ان کے ایک سو ہیں اور پانچ پچاس ہیں فرس کلاس کرکٹ میں نومان کے ایک سو اور چودہ پچاس اور ایک نائنٹی سیونٹ ٹیسٹ کرکٹ میں بیار ان کو انہوں نے نیچے بھیج دیا آپ نے ہمارے ہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں جو کوچ بیٹھا ہے کپٹان بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا کہ نومان is a better batsman دن ساجد تھوڑا فرق پڑ جاتا اور بھی اس لئے کہ وہ اور اوپر چلا جاتا پاکستان کننگ میں کامران کے علاوہ آپ کو کس کی بیٹنگ اچھی لگی سائم ایوب کے علاوہ پاکستان کے پوری لائن اپ میں جی ساجد سائم اور کامران کے علاوہ دیکھیں ان کے علاوہ جو ہے اپنا آگا جو ہے بہت اچھا اور مخاطر سے اچھی کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس دفعہ بھی اس نے اچھی کنٹریبیوشن کیے اس کے علاوہ یہ عمیر جمال مجھے بریک جینے کے لیے کہا جا رہا ہے